جلہ کلوں میں ایک اور جہاں آئے دن چوری کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں وہیں اب ایک نیا ہی ماملہ سامنے آیا ہے گت رویوار دیر رات ٹاپو کے پاس شنی مندر میں اگیات لوگوں کے دوارہ ہنمان جی کی مورتی کو توڑ کر ویاس ندی میں فینکا گیا اور اس بات کی جانکاری صبح جیسے ہی پولیس کو ملی تو پولیس نے اگیات لوگوں کے خلاف ماملہ درج کیا اور وہاں پر آس پاس کے علاقے کو کھنگالا پولیس نے ویاس ندی میں ہنمان کی مورتی کو دیکھا گور رہے کہ اس مندر میں مورتی کی ستھاپنا دوہزار چودہ کو کی گئی تھی اور یہاں پر عام دنوں ویشیشکر شنیوار منگلوار کے دن سیکھرو شدھارو پوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہیں ایس پی کلو گردیو شرما نے بتایا کہ آت صبح پولیس کو ٹاپو شنی مندر میں ہنمان کی مورتی توڑ کر ویاس ندی میں فینکنے کی سوچنا ملی تھی اور پولیس نے موقع پر جا کر نیریکشن کیا اور اگیات لوگوں کے خلاف ماملہ درج کر چھانبین شروع کر دی ہے لوگوں نے بھی جلہ پرشاستن سے مانگ کی ہے کہ مندر کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے جائیں تاکہ ہر گتی ویدھی پر نظر رکھ سکیں میرا نام جینارین شرما ہے اور میں دیو دھار کا رنے والا ہوں اور جب میں صبح مندر میں درشن کرنے آیا تو وہ یہاں دیکھا کہ ہمان جی کی مندر کی جو مورتی ہے وہ یہاں پر نہیں تھی اور پھر جب باوازی سے پوچھا گیا تو باوازی نے بتایا کہ یہ مورتی جو ہے توڑ کر بیاس نے دیکھے کناری جو ہے فہنکتی گئی ہے اور جو ساتھ میں جھنڈا لگا تھا وہ بھی مندر سے نیچے فہنکتی رکھا ہوا تھا تو میں پرشاستن سے اگرہ کرتا ہوں کہ اس پر جلدی سے جلدی کوئی کاربائی کی جائے اور یہ ہمارے جو ہندو دھرمک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی چھہست نہ پہنچے تو دوسرا میں پرشاستن سے ذکباز کرتا ہوں کہ یہ جو ایریا ہے یہ بلکل بیران ایریا ہے اور ہو ساتھ میں تو یہاں پر کیمرے کے جو ہے جو بیوستہ کی جائے اتنا ہی میرا اپنی ہے دیویہ ہمارچل ٹی وی کے لیے کلوں سے شالینی رائے بھاردواش کی ریپورٹ